سینہ پرمکھ ویپن راوت آج ریٹائر ہو گئے ہیں سینہ پرمکھ جنرل ویپن راوت خودش کا پہلا چیف آف ڈیفنس سٹاف بنایا گیا ویپن راوت سینہ پرمکھ کے پت سے ریٹائر خوری کے بعد سی ڈی ایس کا پت بھار سنبھالیں گے آپ کو بتا دیں سی ڈی ایس کی ذمہ داری تینوں سیناؤں سے جڑے ماملوں میں رکشہ منتری کو صلاح دینا ہے ساتھی سی ڈی ایس ہی رکشہ منتری کا پردھان سینے صلاحکار ہوگا چیف آف ڈیفنس بنا رکشہ سچیب کے منصوری کے رکشہ منتری سے سیدھے ملاقات کر سکیں گے آپ کو بتا دیں گے چیف آف ڈیفنس سٹاف سینے ابھیان کے دوران تینوں سیناؤں کے بیچ تالمیل بیٹھانے کا کام کرے گا چیف آف ڈیفنس سٹاف کے پت پر چار سٹار جنرل رنگ کے سینے ادھیکاری کو نکت کیا جائے گا چیف آف ڈیفنس سٹاف کو تینوں سیناؤں کے پروکھوں کی برابر سیلری دی جائے گی تو آج ہی سینہ پروکھ وپن راوت ریٹائر ہو رہے ہیں اور سی ڈی ایس کا کاریبھار بھی سنبھالیں گے چیف آف ڈیفنس سٹاف یہ نیا پد سریجت کیا گیا ہے یہ تین تصویریں دیکھئے شہیدوں کو شدھانجلی دیتے ہوئے وار میموریل میں وپن راوت صاحب گارڈ آف آنر بھی دیا گیا اور اس کے بعد ویزیٹر بک پر سندیش دیتے ہوئے تو مہتوپنپاد سی ڈی ایس کا چیف آف ڈیفنس سٹاف کا جس کے تحت اب سیدھا رکشہ منتری سے ان کا سمپرک ہوگا سینے کاروائیاں جو بھی ہوں گی ان پر سرحہ سی ڈی ایس ہی دے گا تو رکشہ سچیو کے مادیم سے آپ فائلے آگے نہیں پڑھیں گی سینہ سے جھوڑے جتنے بھی کارے ہوں گے ان پر چار ویمرش فیصلے لینے کا ادھکار سی ڈی ایس کے پاس ہوگا جنرل وپن راوت جو کی ریٹائر ہوئے رکشہ پرمک سے اب سینہ پرمک سے اب وہ رکشہ پرمک کا کارے بھار سنبھالیں گے چیف آف ڈیفنس سٹاف اور اس کی درکار دراصل دو دشکوں سے تھی دو دشکوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس پد کا سویجن ہونا چاہیے سی ڈی ایس ہونا چاہیے ٹھیک اسی ترچ پر جیسے کہ امریکہ چینہ فرانس اٹلی اور آنیا پرمک دیشوں میں ہے اس کے تحت آپ کو بتا دے کہ تال میل میں کوئی کمی نہیں آتی اور سینہ سے جڑے ہوئے جو فیصلے ہیں ان میں دیری نہیں ہوتی مسئلہ پھر چاہے فنڈنگ کا ہو پرکیورمنٹ کا ہو ویپنز کا ہو یا تینوں سیناؤں نے اگر کچھ پلان کرنا ہے تو اس میں کارڈینیشن کا ہو گرگل کے بعد ہے دراصل یہ مانگ اٹھی تھی کیونکہ اس دوران ید کے بعد ویو سینہ اور سینہ میں آپسی سمپرک آپسی تال میل اتنا گہرا نہیں دکھائی دیا تھا چلیے سناتے ہیں آپ کو نئے سی ڈی ایس ویپن راوز صاحب نے کیا کچھ کہا ہے بھارتیہ سینہ کے پرتیک جوان اور عودے داروں کو بہتائی دینا چاہتا ہوں ان کا دھنیواد کرتا ہوں کیونکہ پچھلے تین سالوں میں جس طرح سے ان سبھی نے مل کر مجھ کو سیوگ دیا انہی کے سیوگ کے کارن میں سفلتا پور وقت اپنا کارکال کرنے میں سفل ہوا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کی بھارتیہ سینہ میں چیف آف آرمی سٹاف ایک صرف عودہ ہے چیف آف آرمی سٹاف کیول اکیلا کام نہیں کرتا اس کو کام کرنے میں اپنا کرتے ہوئے پارن کرنے میں سیوگ بلتا ہے اس کے جوانوں دوارہ عودہ دار چاہے وہ جس رینک پر تینات ہوں ان سبھی کے سیوگ کے دوارہ جس ٹیم باک سے بھارتیہ سینہ کام کرتی ہے تب ہی ہمیں سفلتا ملتی ہے اور انڈین آرمی کیول چیف آف آرمی سٹاف سے نہیں بنتی جتنے بھی ہمارے جوان ہیں ہمارے عودہ دار ہیں وہ سب مل کر انڈین آرمی کہلاتے ہیں